بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مزبان ساجد گندل آج بارہ جون ہے سال دو ہزار بائیس عمران خان کی حمایت سابق فوجی افسران کو مہنگی پڑ گئی ہے بالآخر بڑی سزا سنا دی گئی ہے آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ چین کیوں پہنچے ہیں ان دونوں خبروں کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن ایک نئی سروے رپورٹ سے ہم آغاز کر رہے ہیں کہ امپورٹڈ حکومت دن بدن کس طرح غیر مقبور ہوتی جاری ہے حالانکہ جب یہ امپورٹڈ حکومت نہیں آئی تھی عمران خان کے جو مخالف ایک مہم تھی اور بہت ساری انٹرنیشنل انجیو سرگرم تھی انسانی حکومت کے نام پار 35 آنٹیوں کا ایک ٹولہ بھی پوری طرح پاکستان کے اندر ظلم کی ایک تصویر بنا رہا تھا علی وزیر کے بھی ڈنکے بجے ہوئے تھے لیکن کل خود جو ہے منظور پشتین نے یہ شکوا کیا کہ پہلے تو علی وزیر کا بڑا نام لیا جاتا تھا پروڈکشن آرڈر جاری کیے جاتے تھے لیکن اب اس کا کوئی نام بھی لینا غبارہ نہیں کر رہا چونکہ سب حکومت میں آ چکے ہیں اور فضل الرحمن کی حکومت ہوتے ہوئے سینو کے لیے بیتری کی جا رہی ہے اور اس معاملے کو کچھ لوگ جو ہے وہ تنقیز کا نشانہ بنا رہے ہیں لیکن دوسرے طرف عام آدمی کا جینا دو بر ہو چکا ہے یہ ساری کہانی کو سامنے رکھتے ہوئے اور جو مہنگائی کا طوفان ہے اب یہ انسٹیٹیوٹ فار پبلک اپینین ریسرچ آئی پورٹ جو ہے یہ اکثر سربے کرتا ہے حالانکہ جب سابق حکومت تھی تو ان کے خلاف جو ہے وہ بڑے بڑھا چڑھا کر یہ سربے ہوتے تھے اور پھر جیو نیوز اور باقی ٹی وی چینل ان کو بڑا زبردست طریقے سے پذیرائی کرتے تھے اب اسی ریسرچ پول کی انہوں نے جو رپورٹ جاری کی ہے اس کے مطابق کہتے ہیں کہ شہلیوں نے ملک کے معاشی آلات کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ مایوسی کا ادار کیا ہے اور اس دوران چورتالیس فیصد افراد جو ہے وہ مہنگائی سے پریشان ہیں حالانکہ یہ تو پچانوے فیصد لوگ پریشان ہیں لیکن یہ جو سربے ہوتا ہے اس کی وہ اہمیت نہیں ہوتی اس کے باوجود کہ یہ امپورٹڈ حکومت کے حاق میں چیزیں آنے والی ہوتی ہیں لیکن وہ بھی مجبور ہیں لوگ مخالف رائے دینے کے اندر اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستانیوں کی شرح 80 فیصد سے بڑھ کر وہ 88 فیصد ہو گئی ہے کہ حکومت غلق سمت کے اندر آگے بڑھ رہی ہے اس طریقے سے ملک کو بہتر طریقے سے نہیں چلایا جا رہا اور پھر جو مہنگائی کا ایک نیا یہ توفان ہے یہ غریب آدمی کا جینا دو بر ہو چکا ہے لیکن ٹی وی جو چینلز ہیں اور اخبارات ہیں ان کو اشتہارات دی جاتے ہیں وہ ہڈی ڈال دی جاتی ہے حتیٰ کہ دو ہزار روپے جو غریب آدمی کو دینے ہیں اس پر بھی یہ امپورٹڈ حکومت کروڑوں روپے اس میڈیا کو لگاتا ہے اور یہ ایک قابل حیرت ہے بہرحال اس سربے رپورٹ نے یہ بتایا ہے کہ امپورٹڈ حکومت پر عوام عدم اتمنان کر رہی ہے ان کی پالیسیاں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ غلط ہے اور مزید مایوسی کے اندر اضافہ ہو رہا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے یہ جو سربے ہوتے ہیں جو جس طریقے سے سابق حکومت کے دور کے اندر عمران خان کے خلاف استعمال ہوتے تھے اس کو کس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل کمر جویر باجوا وہ بتایا جا رہا ہے کہ چائنہ کے جو صدر ہیں انہوں نے سپیشل ان کو دعوت دی ہے اور یہ پہلے آرمی چیف ہیں جن کو جو ہے وہ پریزیڈنٹ جی جو ہے انہوں نے انوائٹ کیا ہے اور یہاں بیجنگ کے اندر کچھ جو فوجی لیڈرشپ ہے چائنہ کی ان کے ساتھ یہ بازابتہ طور پر بادشیت ہو رہی ہے کچھ معاہدے ہیں علاقائی معاملات ہیں اور اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ امپورٹڈ حکومت پر چائنہ کو پورا اعتماد نہیں ہے اور اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے اندر ڈومینٹ کرتی ہے سیاسی حکومتیں پیچھے رہ جاتی ہیں اور پھر جو موجودہ حکومت ہے اس کی کیونکہ کریڈیبلٹی بھی نہیں ہے تو ان ماحول کے اندر جب پاکستان کو مزید پیسے کے ضرورت ہے کرزوں کے ضرورت ہے تو آرمی چیف جنرل کمر جویر باجوا کا یہ دورہ انتعائی اہمیت کا حمل ہے پاکستان اور چین کی آلکھ لیڈرشپ جو ہے انہوں نے اس دورے کے اندر ملاقات کی ہے جو جائنٹ ملٹری آف کوپریشن ہے اس کی کمیٹی کا حصہ ہے یہ دورہ اور اس دوران پاکستان اور چین کے آلہ قیادت کی ملاقات کے اندر کچھ چیزیں تیہ کی گئی ہیں اور پاکستان کی سیکیورٹی اور سی پیک سے متعلقہ جو سیکیورٹی ہے ان کے معاملات اس کے اندر شامل ہیں اور پھر یہاں پر اس دوران وفد کی چینی فوج اور دیگر سرکاری اداروں کے حکام سے بات چیت ہوئی ہے دونوں ممارک کے فوجی بفوت کے مبین ایپیکس اجلاس کے اندر جو ہے وہ بات چیت ہوئی ہے اور جہاں پاکستانی وفد کی قیادت آرمی چیف جنرل کمر جو باجبہ نے کیا ہے تو یہ ایک اجلاس تھا دو طرفہ ایپیکس کا جس کے اندر یہ شرکت کی گئی ہے تربیہ ٹکنالیجویرنس دیشنگردی کا جو تعاون ہے وہ بڑھانے کا عدم کیا ہے یہ آئی اس پی آر نے جو پریس ریلیز جاری تھی ہے بہرحال ان حالات کے اندر جب امپورٹڈ حکومت جو ہے اس کی وہ وقت اور ویلیو نہیں ہوتی تو ساتھ ہی جو ہماری ملٹری لیڈرشپ ہے ان کے پیش آبرانہ عمور بھی چونکہ چائنا کے ساتھ روٹین کے اندر چل رہے ہوتے ہیں تو یہ دورہ انتہائی امیت کا عمل ہے اور اس جو اثرات ہیں وہ آئندہ چند ہفتوں کے اندر جو ہے وہ سامنے آئیں گے لیکن ایک بڑی خبر اور وہ خبر یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ مریم نبات چند دن سے اور مسلم لیگ لون کی جو لیڈرشپ ہے یہ بہت زور دے رہی ہے کہ اگر یہ سابق فوجی افسران جو ہے انہوں نے سیاست کرنی ہے تو یہ اپنے تمگے اور میڈل واپس کریں ان کو جو حقوق دیئے گئے ہیں یہ اپنے جو انوانات ہیں کوئی اگر کرنل ہے تو وہ کرنل ریٹائر نہ لگا ہے حالانکہ آج تک کیپٹن ریٹائر سفدر کو اگر سفدر آوان کہیں تو کسی کو شاید سمجھ نہ آئے کیپٹن ساتھ لگتا ہے وہ تکلیف نہیں ہوئی بہت سارے جنرل ریٹائر عبدالقیوم اور جنرل اجاز آوان اور بہت سارے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ لگتا رہا لیکن اب سکی عمران خان کی سپورٹ کی گئی ہے اور وہ سپورٹ کرنے کی وجہ سے مریم نبات اور پوری نون لیگ سابق فوجی افسران پر ٹوٹ پڑی ہے اب ان کو باقیدہ سزا بھی سنائے گئی ہے انسار آباسی آج بڑی زبردست ٹوٹ آئے لیکن وہاں بھی انہوں نے مریم کو ڈیفنڈ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ اندازہ ہو کہ آپ پینشن روک کے باقی سزائیں روک کے یہ چیزیں ایک آرمی کا ڈسپلن ہے یا یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے یہ آپ خود اندازہ کیجئے پاکستان آرمی نے پانچ ریٹائر افسران بشمول سابق میجر جنرل کی ریٹائرمنٹ کے بعد کی تمام مراہات واپس لے لی ہیں ان مراہات میں پینشن اور مفت میڈیکل سہورت بھی شامل ہیں مراہات واپس لینے کی وجہ فوج مخالب مہم کا حصہ ہونا ہے یعنی اگر کوئی فوج کی پالیسی پر تنقید کرتے رہے ہیں اور آلٹی میٹلی اس پورے عرصے کے اندر چونکہ عمران خان کی سابق فوجی افسران نے بڑی حمایت کی ہے تو اس تناظر کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ لی جا رہی ہیں وہ کہتے ہیں بابا سوک ذرائع نے دی نیوز کو بتایا کہ جی ایس کیو نے مذکورہ پانچ ریٹائر افسران کے خلاف کاروائی مریم نواز کے اس مسئلے پر دیئے گئے بیان سے کم از کم دو افتے قبل شروع کی تھی اب مریم نواز کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں حالانکہ مریم نے کوئی سارا علم تو ہوگا بیان بعد میں دینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے انہوں نے اس بات پر افسوس کا ادھار کیا کہ میڈیا اور بالخصوص سوشل میڈیا پر کچھ یوٹیوبرز ہر قسم کا جھوٹ اور غیر دمہ دارانہ بیانات بغیر تصدیق کے پھیلا رہے ہیں فوج کو امید ہے کہ حکومت ان اناثر کے خلاف کاروائی کرے گی جو فوج کے ادارے کو بدنام کر رہے ہیں تو کچھ یوٹیوبرز جو ہے جو عبران خان کے ہمی ہیں ان کے حوالے سے بھی ایک تشویش پائی جاتی ہے اور حکومت کی کوشش ہے کہ ان کے خلاف جو ہے کوئی نہ کوئی بہانے سے ایکشن ہو صرف سب اچھا کی رپورٹ دینے والے ہیں اپنے خوش آمد کرنے والے اور جو بندہ بھی کسی اسٹیبلشمنٹ کی جو پالیسید ہیں ان پر تنقید کرے تو اس کو فوج مخالف کا نام دینا یہ میرا خیالت زیادتی ہوگی باران یہ محکمہ کا ایک انزرونی ڈسپلن ہے وہ کہتے ہیں کہ اس نمائندے نے دفاعی ذراعہ سے پوچھا کہ جن ریٹائر فوری افسران کی پینشن مراہات واپس لی گئی ہیں کیا ان کے تعداد ایک سو پچاس کے قریب ہے کیا ان کے خلاف کاربائی کا کوئی تعلق مریم نواز کے بیان سے ہے تو انہوں نے بتایا کہ ان تمام ریٹائر جنرلز کی مراہات اور فوجی میڈرز واپس لیے جائیں کیونکہ مریم نے یہ بیان دیا تھا یہ سوال کا وہ کہتے ہیں جواب دیا گیا کہ جی ہے اس کیوں نے ایک سو پچاس نہیں بلکہ صرف پانچ افسران کے خلاف آئین اور قانون کے مطابق کاربائی کی ہے سوشل میڈیا کی یہ رپورٹ کے ایک سو پچاس سابق فوجی افسران کے خلاف کاربائی کی گئی ہے کسی طور پر غلط ہے آگے وہ کہتے ہیں کہ جن ریٹائر افسران کے خلاف کاربائی ہوئی وہ میجر سے میجر جنرل تک رینگ کے افسران تھے ذرائع نے وضعت کی کہ مذکورہ افسران فوج کے خلاف مہم جو ہی کر لیتے انہیں متنبع کیا گیا اور قانون کے مطابق ان کے خلاف کاربائی کی گئی آگے وہ کہتے ہیں کہ انہیں یہ صدائیں افیشل سیکرٹ ایک کے دید دی گئی کیونکہ مذکورہ افسران نے ادارے کے خلاف پرامپیگنڈے میں حادث سے تجاوز کیا یوٹیوبرز کے جانب سے فوج کی کاربائی کو مریم نواز کے بیان سے مستلک کرنے سے متعلق وہ کہتے ہیں کہ یہ پریس کانفرنس سے کم از کم دو ہفتے قبل کا یہ وقوع ہوا ہے اور ان کے خلاف سزا ہوئی ہے آگے وہ کہتے ہیں کہ نہ ہی میڈیا اور نہ ہی حکومت نے ان افراد اور یوٹیوبرز کے خلاف کوئی کاربائی کی جو روز مرہ بنیادوں پر ادارے کو بدنام کر رہے ہیں یہ ہر کسی کے لیے بہت ہی سنگین اور خطرناک ہے یعنی اسٹیبلشمنٹ یا آئی ایس پی آر یہ سمجھتا ہے کہ یوٹیوبرز کے خلاف کاربائی ہونی چاہیے جو فوج مخالف یعنی یہاں میں سمجھ دوں پاکستان میں کوئی بھی فوج مخالف تو نہیں ہے لیکن کچھ جو پالیسیز ہیں اور جس طرح یہ ایمپورٹڈ رجیم چینج ہوئی ہے اس پر لوگوں کے سوالات ہیں ان کو اڈریس کرنا چاہیے پھر این آر او ٹو ملے ایڈ جور ڈاکو لٹے رہے جو اس قوم پر مسلط ہوئے ہیں یہ نیچرل پراسس کے طرح تو ایک پورا ڈراما نظر آتا ہے اور عام آدمی اس معاملے پر کنفیوز ہے کوئی بھی نہیں چاہتا اور کسی کی یہ جرتی نہیں ہونے چاہیے کہ پاک فوج کو وہ کسی طرح کا تنقید کرے فوجی جنرل کسی سیاست کے اندر وہ ہوتے ہیں اور پورا معاملہ بدلتا ہے تو یہ چیزیں لوگوں کو تشویش اس کے اندر مبتلا کرتی ہیں عمران خان کے وزیر آدم ہاؤس سے نکلنے کے بعد ریٹائر افران کا ایک گروپ جس میں تین ریٹائر جنرلز بھی شامل تھے پی ٹی آئی سوشل میڈیا مہم کا حصہ بن گئے اور ان میں کچھ افراد ریٹائر افراد نے فوج کی حد پار کی جبکہ اکثریت نے اپنی پوزیشن پر نظر سانے کی اور حد پار کرنے سے باز رہے اب یہ ساری چیزیں انسار عباسی آج کی سٹوری میں لائے ہیں وہ پانچ سابق فوجی افران ان کے نام تو تقریباً آ چکے ہیں میرا خیال ہے اس میں ایک تو میجر ریٹائر آدل ہیں اور جو اس وقت اپنا یوٹیوب چینل بھی شروع کر چکے ہیں اور پانچ چار افراد اور ہیں ان کے بھی انکنفرام نام تو سامنے آگئے ہیں لیکن دیکھتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر کیا مزید اس کو فوج مخالب مہم کا جواد بنا کر ایکشن شروع ہوتا ہے تاکہ کوئی بھی اس امپورٹڈ حکومت اس کو لانے والے سہولتکاروں پر بات نہ کر سکے اور یہ جس طریقے سے پورے پاکستان کو انہوں نے این آر او ٹو اپنے آپ کو دیا چوری ڈکیٹی ان کی بچ گئی ان کو بچایا جاتا ہے تداوں سے ان کے فیصلے نہیں ہوتے کیا یہ خود سے نہیں ہوتے یا ان کو سہولت فرام کی جاتی ہے یہ وہ سوالات ہیں جو عموماً پاکستان میں ڈسکاس ہوتے ہیں فوج مخالب مہم بلکل ہونی نہیں چاہیے اور کسی کی جرت بھی نہیں ہونے چاہیے لیکن کسی فوج کی جو لیڈرچپ ہے اس کو سیاست میں اُلجنا نہیں چاہیے کسی حکومت کا تختہ اُلٹنے کا حصہ نہیں بننا چاہیے جب تک حصہ بنتے رہیں گے تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسز پر تنقید ہوتی رہے گی اجازت دیجئے اللہ حافظ